اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج آپ کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ دینی علم اور دنیاوی علم ان دونوں میں بڑا فرق ہے افسوس ہے کہ آج بہت سارے حضرات یہ کہتے ہوئے پائی جاتے ہیں کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم میں فرق کرنا یہ غلط ہے بلکہ یہ دونوں علم ہے چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے تو میں آج آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے میرے بھائیو ان دونوں میں بہت فرق ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا بہت فرق ہے اور وہ لوگ انتہائی نادان ہیں جو یہ کہتے ہوئے پائی جاتے ہیں کہ دینی علم اور دنیاوی علم میں کوئی فرق نہیں ہے اب آئیے میں آپ کے سامنے فرق واضح کرتا ہوں سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ دینی علم سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شاہر خلوانی رحمہ اللہ علیہ وسلم اس مفہوم کے اور بھی احادیث ہے بلکہ آیات بھی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر دین کا علم یعنی جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا سیکھنا اس پر لازم ہے فرض ہے فرض عین مسلمان ہو مرد ہو عورت ہو سب کو سیکھنا ضروری ہے دین کا علیہ لیکن کیا یہ بات دنیاوی علوم کے تعلق سے کوئی کہہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیاوی علوم یہ سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے نہیں جبکہ دینی علوم یعنی دینی علم کا وہ حصہ جتنا ضرورت ہے اس کو نماز روزہ وغیرہ کے مسائل یہ سیکھنا اس پر لازم ہے فرض ہے لیکن دنیاوی علوم کے بارے میں ایسا نہیں ہے یہ پہلا فرق ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ دینی علم جتنا بھی آدمی نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا اس پر لازم ہے فرض ہے جبکہ دنیاوی علوم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے یعنی کسی نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے تو اسے ڈاکٹر بننا اور اس فیل میں رہ کر کام کرنا ضروری ہے نہیں کوئی انجینئر ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ اسی فیل میں کام کریں کوئی وکیل ہے تو کیا ضروری ہے اسی پیشے میں کام کریں نہیں لیکن دینی علم اگر اس نے حلال و حرام کوئی بھی مسئلہ سیکھا ہے اس پر عمل کرنا لازم ہے قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جو کوئی سیکھا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا یہ جو سوال ہے نا کہ جتنا علم حاصل کیا تھا عمل کتنا کیا یہ دینی علم کے بارے میں ہے پھر دنیاوی علم کے بارے میں تھوڑی کی ڈاکٹری پڑھاتا کتنا جو ہے علاج کیا تو نے یہ تھوڑی سوال ہوگا تو یہ بھی ایک فرق ہے اسی طرح اور آگے بڑھیں سواب کے لحاظ سے بھی فرق ہے یہ جتنی آیات یا احادیث میں طلبِ علم کے یا اہلِ علم کے فضائل ہیں یہ سب کے سب دینی علم سے تعلق رکھتے ہیں دنیاوی علم کی یہ فضیلتیں نہیں ہیں اس کا فائدہ ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ جو قرآن و حدیث میں فضائل آتے ہیں نا علم 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 وہ سب دینی علم سے متعلق ہیں دنیاوی علم سے متعلق ہیں جیسے مثال کی طور پر صحیح مسلم اگرہ کی روایت ہے پھر جب کچھ لوگ اللہ کی کسی گھر میں کٹھا ہو کر اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اب یہ جو فضیلت ہے وہ علم دین والوں کیلئے ہے نہ یہ کہ کوئی دنیاوی کوئی مسئلہ لے کے اس پر چل لوگ بحث کے دنیاوی ماہرین بیٹھ کے بات کریں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی ہرگز نہیں یہ بھی ایک فرق ہے اس کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سراحت کے ساتھ کہا ہے کہ انتم اعلموا بی امور دنیاکم تم لوگ دنیاوی معاملات میں مجھ سے بہتر جانتے ہو اگر دینی علم اور دنیاوی علم ایک ہوتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم اس فیلمیں مجھ سے زیادہ جانتے ہو نہ کبھی نہیں کہتے ہیں جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم اعلموا بی امور دنیاکم کہ تم دنیا کے معاملے میں بہتر جانتے ہو کیوں کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دنیاوی علم کو شہر ہے اور دینی علم کو دینی علم کے بارے میں تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نبی سے بہتر جانتا ہے نہ بلکہ ایک اور فرق آپ کے سامنے بیان کروں وہ یہ کہ شریعت میں اسلام میں ایک اسطلاح ہے عالم کی اور ایک اسطلاح ہے جاہل کی وقیدہ قرآن و حدیث میں آپ کو یہ دونوں لفظ ملے گا عالم کا جاہل کا علم کا جاہل کا اب اگر کوئی دینی علم سیکھے ہوئے ہیں شریعت کے اسطلاح میں اسے جاہل نہیں کہہ سکتے اگر دینی علم کسے کے پاس ہے تو عالم ہوگا اور اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کیا ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے تو شریعت کی اسطلاح میں وہ جاہل ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دینی علم اور دنیاوی علم میں کیا فرق ہے دنیاوی علم میں سے کسی بھی علم میں کتنا بڑا ماہر ہو دنیا کتنا بڑا اسے تعلیمی آفتہ کہے لیکن اگر دینی علم نہیں اس کے پاس تو ہماری شریعت کی اسطلاح میں وہ جاہل کہلائے گا میں آپ کو مثال بھی دے دوں اسلام سے قبل کا جو زمانہ گزرا ہے اسلام اسے دور جاہلیت کہتا ہے حدیث میں آپ دیکھیں گے اس زمانے کو جاہلی زمانہ جاہلی دور کا آگیا ہے حالانکہ اسی زمانے میں علم و عدب کے حساب سے علم و عدب کے اعتبار سے زباندانی کے اعتبار سے بڑے بڑے ماہرین گزرے ہیں اور ان کی موہ سے نکلا ہوا جملہ عربی زبان میں سند کی حیثیت رکھتا ہے جاہلی شعورہ اس وقت کے عدیب خطیب یہ اپنے فن میں ماہر ہوتے تھے بہت بڑے عالم ہوتے تھے اس فن کے لیکن ان سب کے باوجود اسلام ان کو جاہل کہتا ہے وہ جو شعورہ ہیں ہم ان کو جاہلی شعورہ کہتے ہیں تو وہ اپنے فن میں ماہر تھے زبانوں عدب میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے لیکن اسلام ان کو جاہل کہتا ہے شریعت ان کو جاہل کہتی ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ دینی علم دنیاوی علم میں کوئی فرق نہیں یہ غلط بات ہے حقیقت یہ کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور دینی علم کا مقاو مرتبہ ہر لحاظ سے بڑھا ہوا ہے ہر اعتباہ سے ہوا ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ضرورت ہے بلکہ اس پر ثواب بھی ملے گا اس کا صحیح استعمال ہوگا تو لیکن وہ ثواب میں مقام میں مرتبے میں کسی بھی لحاظ سے شریع جو علوم ہیں ان کے مقابل میں اسے نہیں کھڑا کیا سکتا ہے نا بلکہ نہیں شریع علوم کی بات آئے گی تو ان علوم کی کوئی حیثیت نہیں رہے جائے گی تو یہ ایک وضاحت ہے جو آپ کے سامنے رکھئے گی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے اور سنیں اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب اللہ رب موسیقی موسیقی موسیقی